بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اشعاد فرما رہے تھے کہ جب تم موازن کو سنو اوازان دے رہا ہو فقولو مثل ما یقول تو جیسے وہ کہہ رہا ہو ایسی کہو اپنی کلمات کو دھو رہا ہو دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ جب وہ کہے حیال الصلاة تم کو لا حول ولا قوت اللہ باللہ دونوں جو آیتوں کو ملا کریے کہ دونوں کہنے چاہئے ایسی اللہ الصلاة بھی کہیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ ثم صلو علی ازان کے بعد میرے اوپر دروسی بھیجو فئنہو انصلہ علیہ الصلاة جو آدمی ایک مرتبہ دروس پڑتا ہے بھیجتا ہے صل اللہ علیہ وعشرہ اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ دوت بھیجتے ہیں رحمت بھیجتے ہیں پھر میلی وسیلے کی دعا مانگو وسیلہ جنت میں بہت اونچا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں صرف ایک شخصیت کے لئے ایک بندے کے لئے اس کو مختص فرمایا ہے وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُونَ أَنَهُوَا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا تو جو شخص میرے لئے وسیلہ مانگے گا وسیلے کی دعا مانگے گا اس کے لئے شفاعت لازم ہو جائے گا میں سبارش کروں گا ایک تو یہ فرمایا کہ سب سے اونچا مقام ہے وسیلہ اور دوسرے فرمایا کہ یہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لئے تو عبدیت اور بندگی یہ اونچے مقام تک پہنچاتی ہے اور دوسرے فرمایا وَأَرْجُوْ أَنَا كُونَ آنَا ہوا ہو سکتا ہے کہ امید ہے کہ میں ہوں گا یقین سے بات نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز مل گئی ہے اور میں یقینی طور پر یہ اس میں سبق ہے کہ اللہ تعالی سے امید ارکھنے چاہیے الیمانو بین الخوفی والرجا تو وسیلی کی دعا کا اعتمام کرنا چاہیے جب ازان ہوتی ہے تو ازان کا جواب دینا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اس کے بعد دوسری روایت میں ہی آتا ہے کہ پھر جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے تو اس وقت پہ دعا کا اعتمام کر لینا چاہیے کسی نے پوچھا کہ کیا دعا مانگو فرمایا ہے کہ اللہ تعالی سے معافی اور آفیت مانگا سبحانک اللہم بی حمدی قشد لا الہ الا انتہا استغفی روکا باتا اسلام علیکم